اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے تو ابھی صبح کے اس تقریباً کوئی آڑ بج رہے ہیں اور مجھے اکتے ہی صبح بیڈ نیوز میں گئی ہے یہ دیکھیں ہمارے بچارے اس چوزے کو اس والے چوزے کو اس والے چوزے نے مارا ہے دیکھیں اس کو میں نے بھی الگ کر دیا ہے دیکھیں رات میں انہوں نے لڑائی کی ہے دیکھیں اس چوزے نے مارا ہے اس کو چوزے نے ہمارے اتنے سے پیارے چوزے کو مار گیا کل میں گھر پہ نہیں تھا یہ نقصان بھی ہو کہ مرگوں نے جال سارا پھار دیا میں نے بھوری لگائی بھی دیا بھی آج اس کے لئے جال بھی لے کے آنے ایک یہ کام ہے اب ان سارے مرگوں کو کھولتے ہیں مرگ کو ڈسٹرپ کر دیا یہ نکالتے ہیں سب سے پہلے اس نے رکھ جیس کا اندر اس سارے مرگوں کو نکالتے ہیں ان کو دوائی والا پانی دیتے ہیں اور یہ چھوٹی بیٹھنے بھی ہے کہ ہماری مرگوں کو تین بچے نکالتے ہیں اس نے بھی اپنے ماؤں کے نیچے لائے ایک بچے کو مار دیا یہ دیکھیں اب اس کے دو بچے دیکھیں یہ بس دعا کریں کہ یہ پڑ جائے بچے بھی تھوڑے سوچتے ہیں یہ والے ایک یہ اور ایک یہ بچے بھی تھوڑے سوچتے ان کو دوائی دینی ہے اور سب سے پہلے تو چھوڑے جوزوں کو دوائی لگانی ہے تو ہم ان سب کو باہر کرتے ہیں نیچے سے دوائی لے کے آتے ہیں دوائی والا پانی ان کو ڈال دیا یہ پیچھے رہیں باقی مرگیاں وہاں گھوم گیاں یہ ابھی میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ رہ ہمارا وہ چوزہ یہ رہ بھی سب سے پہلے یہ دوائی والا پانی ہے یہ دوائی ہم نے اس پانی میں ڈالی ہے یہ ایک لیٹر میں صرف آپ نے ایک ڈھککن ڈالنی ہے ایک ڈھککن ڈالنی ہے ایک ڈھککن ڈالنی ہے ایک لیٹر کی بوتلیں یہ پورا بھر دیں اور اس کے اندر ایک ڈھککن ڈال دیں یہ ان سب کو دینی ہے جو سستی ہوگی جو گلے میں خراش ہوگی وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی ابھی سب سے پہلے اس چوزے کو پکڑتے ہیں اس کو دوائی لے گا کے بھاگی تو اس نے کھانا وانا اچھے سکھایا ہے ہم نے اس چوزے کو پکڑ لیا ہے اس کی آلیا آنکھ تو بلکل ٹھیک ہے یہ آنکھ جو نے آنکھ تھوڑی بند ہے آنکھ کبھی چکر میں کیوں بند ہے اس کے پر سب سے پہلے اوپر کی صفائی کر لیتے ہیں ہم نے پڑھ کے ساہر کی نہ نہیں ہے اس کو اپنے اس طرح لگا دے ہیں بس یہ جو دوائیے نے اس سے زخم جلدی پک جاتا ہے تو آپ نے اس طرح لگا دے ہیں جب اس کے آنکھ دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے بند ہے آنکھ میں بھی تھوڑا کچھرا گیا ہے کوئی ساپ کرتے ہیں اس کو سر پر دوائی لے گا یہ ابھی یہ دوڑا خڑا ہوگی اس کو پانی دیتے ہیں دوائی والا اور اس کو کیج میں بنی کرتے ہیں ان کے بعد ان دو کو پانی دیتے ہیں ان کو دوائی بھی لا کے دینی ہے ابھی میڈیکل سٹور کھلے گا تو دوائی لانی ہے ان کو بھی دینی ہے اس کو بھی دینی ہے لانے ہی بھی کتے ہیں میں بن کرتے ہیں پانی دے اس کو دوائی والا پانی دیتے ہیں ضرور بهدوان ہے من کرتے ہیں ایسا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسید کھانے پینے لگ جائیں گے جتنا ہے پینے گا اتنا چھے سب اس دوائی سے کھل جائیں گے بیمار ہیں یا جس کے گلے سے دانا نہیں چلی ہوتا رہا یا وہ کھانا پینے چھوڑ دیا ہے اس کو بھی آپ یہ دوائی دیں انشاءاللہ ہوتی ہو جائے گا کہ یہ پانی لگتے ہیں یہ بھی پینے شوک سے بڑے صبح کڑائی میں ہر پر اندہ پانی پیے گا ابھی ان چیزوں کو کھول دیتے ہیں کیونکہ جب کیج میں بند رہتی ہے نا یہ اپنے بچوں پر مارتی ہے بھائی نے بڑا اس کو بس کھولا ہی چھوڑا پورے دن چھتے رات میں سلا بن کریں گے بھائی چھتے ہیں کہ گھومتی پھرتی رہے ہیں کیونکہ جب مرگی کیج میں بند ہوتی ہے تنگ ہوتی ہے وہ وہ پھر تبی اپنے بچوں پر ہملا کرتی ہے وہ سینی کرتی ہے ابھی اس پوری چھت پر گھومتی رہے گی اس کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ابھی ایک مرگی باپس آگئے ہیں دیکھیں انڈے کے لیے اس کے لیے میں نے اس دن رکھا تھے جگہ بنائی تھی انڈوں کے لیے پانچ بج رہے ہیں اور میں نے دیکھا کیا کہ یہ دیکھیں یہ نے اس کو پورا ہی بھار دیا اور یہ دیکھیں مرگیاں کھاں گھوم رہے یہ گھوم رہے کچھ نیچے چلی گئے جھم مار کے اوپر سے یہاں سے کچھ نیچے چلی گئے کچھ یہ رہی اور اس مرگی کو میں نے بن کر دیا تھا ابھی اس کو آپ سے کھول دیتے کیونکہ بارش کا بھی کوئی تھوڑا سین لگ رہا تھا بارش کا بھی اور چھلے بھی بہت آگئی تھی میرے بھلا کہیں بچوں کو اٹھا گئی نہ لے چاہے بچے بہت چھوٹے ہیں یہ بچہ بھی تھوڑا سوڑا سوڑا دوبارہ سے دیکھیں اس کی ایک آن کبھی بری بند ہو گئی ہے ابھی رات میں بھائی ہے تو اس کے ساتھ مل کے اس کی آنکھ کو دیکھیں اے کیا مسئلہ ہے باکہ ابھی بھی ویدر خراب ہو رہے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارش ہو گی رات میں اسا لگ رہا ہے کہ رات میں بھارش ہو گی دیکھ لیں ایک مرگی یہ بیٹھی ہوگی ہے یہ مرگی یہ مرگی بھی کڑک ہو چکے باہر بیچتے ہیں اور تو تو کا تو کا پانی بھی ختم ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں اب اس کو کھلتے ہیں اس کو نیچے بیچتے ہیں اس کے بعد اس مرگی کو کھلتے ہیں ہوا بہت تیزے اب اس مرگی کو کھلتے ہیں اس کے بعد چھت کی جوڑی سبائی کرتے ہیں سارا گند بکھرا پڑھا ہے سارا سامان بکھرا پڑھا ہے یہ بھی جا رہے ہیں یہاں سے نیچے یہ سیدھا نیچے سوائے آگا یہ چوزے بھی باہر نکال دی ہیں دیکھیں ان کو تقدیبا پہنے کیسے چلنے پھرنے لگ گیا یہ دو ہی بچ گئے ایک یہ بچ گئے ایک یہ دو بچ گئے یہ بھی واپسی آگا یہ پتہ نہیں کس لیے واپسی آئیے یہ دیکھیں ان کے جانے کا شیل دیکھیں گیٹ ویٹ کھولنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے کچھ جائیں گی جب ان کا دل کرے گا اندر چل جائیں گی جب دل کرے گا باہر آجے گی ڈیوٹی بہت نرہ میں اس وقت سے چوزے آرام سے کھا دیں گے ابھی اس چوزے کو دیتے ہیں پھر اندوں 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 نے تو اپنا برتن بھی گندہ کر آگا ہے اب یہاں کھاتے رہیں یہ بچے بھی تھوڑے صحیح ہو گئے ابھی دو بار دوائی دیئے ان کو یہ دیکھیں ابھی کھا رہے پی رہے ابھی ان کو دیتے ہیں یہ درچہ بھی صحیح ہے دیکھیں صرف اس کی ایک ایک آنکھ بند ہوئی ہے اس کا تھوڑا دا مسئلہ ہے چل 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 کیج کے اندر کیج کے اندر ابھی ہاں ایک مرگی یہ بند ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں کیسے اڑ گئی اگر آپ کو بچے دکھاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کمنٹ میں لکھ دیجئے گا یہ دیکھیں یہ ان کی ماں بیٹھ ہی ہے اس کے اندر بھی تین بچے میرے خیال سے دیکھیں ایک بچے یہ رہے ہیں اب یہ بھوٹ ڈشٹاب ہو رہے ہیں بھوٹ ڈشٹاب ہو رہے ہیں دیکھیں اس لئے مجھے میں بھاہر نکلوں گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے تو کسی دن میں نے کی پوری ویڈیو کنا دوں گا وہ صرف پیلٹس کے اوپر ہوگی وہ ویڈیو اگر آپ پیلٹس کے اوپر ویڈیوز چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا میں دیکھیں یہ بھی وہ مرگی اور اس کو واپسی باہر بیشتے ہیں یہ مرگی بھی ڈھوڑی سی سوچتے اس وائے سے باہر با گھر آ جاتی ہے باچے بھی کے لیے اتنا ہی اس کے بعد آج سے ملتے شام میں ہم نے اپنے کیجز میں چلی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بند کر دیا ان کو بند کریں ان والی کو کھول دیا بھی ان کو اور یہ جو شور آ رہا ہے اس نے گھرانہ نہیں ہے یہ جنیٹر کا شور ہے اب ان کو کھول دیا ان کو تھوڑا سا دانہ دیتے کیونکہ انہوں نے کچھ کھایا با نہیں ہے یہ دیکھیں ہیں باگی ساری بھاہر آگئی ان پہ بھی یہ بھوری واپسی لگاتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو یہ جال کمپلیٹ نظر آ رہا ہے یا تو اس کے پورا یہ پھٹے بھی اٹھا دیں گے یہ یہ بھی اٹھا دیں گے پورا جالی سے کور کریں گے جا پھر صرف دیکھتے ہیں اس کے لئے جالی لگانے کیا کرنا ہے کیونکہ ان ان شیڑ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پنندے کو زیادہ ہوا نہیں لگتی زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی بارش کا پانی زیادہ اندر بھی جاتا کچھ خواہ کے اب ان کو باہر نکال دیا ان کو تھوڑا زیادہ دانہ دیتے ہیں یہاں سے دو بچوالی مرگی بھی یہاں بھیڑھی اس کو بھی اپنے کیج میں بن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں گئے اس بچے کو ان کے کیج سے نکالتے ہیں اے نہیں خالے خالے بچوں کو نہیں دے بچوں کا پیٹ پہ لہی بھارا ہے اس کے نکالتے ہیں اس کو اس میں ڈالتے ہیں فیلال کے لئے اندھو بھر بند کرتے ہیں اس کو ڈال دیا ان کے پوٹے ماشاءاللہ سے فل بھرے میں اب یہ یہاں آرام سے بیٹھ جائے اس بچے کو نکالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں اس کو اس بچے کو بن کریں گے پیٹی کے اندر اب یہ دیکھیں سارے آگے باہر کھانے کے لئے وہ دو بچے جو بیمار ہیں وہ جو بچے بیمار تھے وہ بھی بھار ہیں ماشاءاللہ سے اس کو فیلال کے لئے اس کیج میں ڈالتے ہیں موسم تو لگ رہا ہے کہ رات بارش ہوگی ہے دیکھیں اس طرف سے کالے بادل آ رہے ہیں دیکھتے ہیں اب اب یہ سارے دانہ کھالیں اس کیج میں فیلال کے لئے واپس بوری لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں چکے جس کے آگے کیا کرنے اس کے ساتھ تب یہ دانہ کھالیں ہو دیکھیں اس مرگی نے کھالیا وہ اندر چلی گئی ہیں ان کے لئے تھوڑا سا پانی بھی لیا آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا پانی بھی لیا پانی بھی دے دیتے ہیں ان کو پانی دے دیا ہے دیکھیں یہ آگا ہے اور ان پیرٹس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں دیکھیں سارے کسے بیٹھے میں باہر نہ آجائے کوئی پہلے بڑھتن واپسی رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں سارے کسے پانی کے لیے آگا ہے اس کو ہی پانی کی میرے خالتے ضرور ہے اس کو بھی کھولتے سے پینا ہوگا پھلے گا اور یہ دوائی بہلا پانی شبہ سے ابھی تک کھڑا یہ بھی اپنے کیز میں چلے گا ہے دو بچے یہ رہے اب ان کو بند کرتے ہیں بس اور ہمارے چینل ایس کے سل کو سبسکرائب ہمارے چینل ایس کے سل کو سبسکرائب بھی لائی کر دیجئے موسیقی